موسیقی ایکٹر بولی وورڈ میں نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا اپنی ذات میں اکلوتا شاکار تو ہے بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ دلیب کمار کا اصل نام جو ہے یوسف خان ہے جو کہ پاکستان کے شہر پشاور میں پیدا ہوئے تو اس حیثیت سے بہت سے لوگوں کو آپ نہیں کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہاں بھئی دلیب کمار تو پاکستانی تھے اور ہمیں فخر ہے اس کے اوپر فخر کی بات ٹھیک ہے لیکن وہ پاکستانی نہیں تھے یہ میرا اپنا اپینین بتا رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں اور جس لاجک کو میں بتانا چاہ رہا ہوں شاید آپ لوگوں کو بھی سمجھتا آ جائے کیونکہ دلیب کمار جب وہ پیدا ہوئے تھے انیس سو بائیس میں پشاور میں وہ پشاور انڈیا کا حصہ تھا پاکستان کا نہیں کیونکہ اس حکر پاکستان کا وجود نہیں تھا تو وہ انڈین پیدا ہوئے اور انڈین ہی اس دنیا سے چلے گئے تو ان کو پاکستانی بولنا تھوڑی سی زیادتی ہے ہاں مسلمان تھے تو ہماری تھوڑی افیلیشن تھوڑی عقیدت ان سے زیادہ ہو جاتی ہے آدروائز دلیب کمار کے ساتھ جو ہماری ایک اٹیچمنٹ ہے بکاوز افیلیشن تھوڑی ایسی ایسی فلمیں ہیں اگر جس شخص نے ایکٹنگ کی دنیا میں آنا ہے ایکٹنگ سیکھنی ہے تو دلیب کمار کی فلمیں دیکھیں مہدومتی دیکھو آپ دیفداز دیکھو ایک ناکام کوشش کی تھی سنجے لیلا بنسالی نے دیفداز بنانے کی بہت سے لوگوں نے پسند کیا لیکن مجھے پرسنلی پسند نہیں آئی کیونکہ میں دلیب کمار کی دیفداز دیکھ چکا تھا تو کمپیریشن تو بنتا ہے آلڑی آدروائز رام شام ہے مشل ہے دنیا ہے مزدور ہے ویدھاتا ہے ایسی ایسی فلمیں شاندار قسم کا ایکٹر تھا بھائی وہ جب سے دلیب کمار کے انتقال کا سب نے سنا ہے تو نرندر مودی نے بھی بہت بہترین قسم کی ٹویٹ کی ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کنڈولسنس اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے تات ساتھ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے بھی ہمدردی اور کنڈولنسز کیا ہے اور عمران خان کے بارے میں تو ان کا ایک بہت مشہور کلپ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں لکی سمجھتا ہوں ایسی ماں کو جس کی کوک سے ایسا ہی رہا ہے یعنی کہ عمران خان پیدا ہوا ہے یہ بہت مشہور ہے اور عمران خان کی پروموشن کے لیے یہ کلپ بہت چلایا جاتا تھا سیاسی لوگوں سے ہٹ کے سیلیبرٹیز میں نے نہیں خیال کہ کوئی ایسا سیلیبرٹیز ہے جس نے تلیب کمار کے جانے کے بعد ہمدردی کا اظہار نہ کیا ہو اور دکھ کا اظہار نہ کیا ہو ہم بڑے سے بڑا ایکٹرز چاہے وہ ساؤت انڈیان انڈسٹری سے ہو چاہے وہ بولیوڈ سے ہو چاہے وہ ڈراما انڈسٹری سے ہو چاہے وہ پروڈیسر ہو چاہے پروڈکشن ہاؤسز چلاتا ہو ڈائریکٹر ہو رائٹر ہو ہر کسی انہیں کنڈولنسز کیا ہے اور دکھ کا اظہار کیا ہے اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ایک بہت بڑا سرمایہ چلا گیا ہے ایک خلا پیدا ہو گیا ہے everyone is replaceable لیکن Dilip Kumar is not replaceable کیونکہ اس جیسا ایکٹر نہ کبھی تھا اور نہ کبھی آیا ہے پولیوڈ کے آپ بہت سارے ایکٹرز کو اٹھا کے دیکھ لو سپیشلی شاروک خان اگر آپ شاروک خان کی ایکٹنگ دیکھو نا کیونکہ میں نے دلپ کمار کی بہت ساری فلمیں دیکھی ہوئی ہیں تو آپ شاروک خان کی ایکٹنگ دیکھو اور دلپ کمار کی ایکٹنگ دیکھو تو آپ سے لگتا ہے کہ شاروک خان try at his best to copy دلپ کمار اپنے انداز میں مگر اس کے علاوے بہت سارے ایسے ایکٹرز ہیں جو دلپ کمار کی شبیل لے کے چلتے ہیں وہ accept نہیں کرتے لیکن اگر آپ نے دلپ کمار کی فلمیں دیکھی ہوئی ہیں تو آپ easily کہہ سکتے ہو تو دلپ کمار کے علاوے ایک ایسے بڑے celebrity ہیں جن کے political views سے میں بہت اختلاف کرتا ہوں مجھے politically ان کے جو views ہیں بلکل نہیں پسند لیکن acting کے لحاظ سے I think he is one of the best وہ اپنی ذات میں ایک school ہے انہوں نے بہترین طریقے سے sum up کیا ہے اپنے ویڈیو بیان میں دیکھئے تلیف کمار صاحب کے جانے سے سنما اور ابینے کی دنیا میں ایک یوکی ایک صدی کی سماپتی ہو گئی بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ابینے سمرات کے ندھن سے شاید دیش کا ابینے ینات ہو گیا تلیف صاحب ایک پورا ابینے تا تھے ایک ایسی شخصیت جن کی بغل میں چپ چاپ کچھ دیر بیٹھنے سے بھی ایک ایکٹر acting کے بارے میں بہت کچھ سیکھ سکتا تھا ان کی فلمیں دیکھ کر ان کی acting دیکھ کر ہندوستان کا ہر کلاکار چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا سپرسٹار acting کے بارے میں بہت کچھ جان پایا ان کی acting کی چھبی کہیں نہ کہیں آپ کو ہر کلاکار میں دیکھنے کو مل سکتی ہے وہ acting کا سب سے بڑا اور سب سے مہتر پرون انسٹیوشن تھے ان کے جیسا پرون کلاکار نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے گا اور نہ کبھی آیا تھا On a personal note I lost a mentor, a friend, a guide and an acting group میں نے سکول سے بھاگ کر پہلی فلم جو دیکھی تھی وہ گوپی تھی اور مجھے یاد ہے کہ ٹکٹ خریدنے کے چکر میں بھیڑ میں اپنی ناک بھی توڑوالی تھی لیکن مجال ہے کون بہتا رہا لیکن تب بھی میں نے فلم ہنٹ تک دیکھی میں نے مدومتی تقریباً اٹھرام بار اور رام اور شام چالیس بار دیکھی ہے فلم کرما کے سیٹ پر جب ان سے پہلی بار ملاقات ہوئی تو میں تقریباً ایک گھنٹے تک ان کو تاکتا رہا یہاں تک کی سبحاج گئی صاحب مجھے کنارے پر لے گئے اور بولے کہ بھائی تو میری فلم کا ویلن ہے یہ دلیپ صاحب کو ایسے پیار سے گھورتے رہو گے تو مشکل ہو جائے گی میں نے ان سے کہا تھا کہ سر جس شخصیت کی وجہ سے میں فلموں میں آیا ہوں ان کو ایک گھنٹہ تو کیا میں تو تاعمر گھور سکتا ہوں میرے پہلے شاٹ کے بعد جب دلیپ صاحب نے سبحاج گئی صاحب سے کہا کہ لالے یہ تو بڑا ڈینجرس ایکٹر آیا ہے تو مجھے لگا کہ اب تو مجھے ایکٹنگ کا سب سے بڑا پروسکار ملا ہے اور اب مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے مجھے ان کے ساتھ چار فلموں میں کام کرنے کا محقہ ملا اور میں نے ان کے ساتھ باکس وقت گزارا میں ان سے اتنے سوال کرتا تھا دلیپ صاحب اپنی اس فلم میں کیسے ایکٹنگ کی اس میں کیسے ہنسایا اس میں کیسے رولایا کہ ایک دن وہ ہنس کر بولے اور شاید تھنگ آ کروئی یا تو بندہ ہے یا بندر دلیپ صاحب آج آپ شاریری گروپ سے ہم سے دور چلے گئے ہیں پر آپ تو ہندوستانی فلم جگت کی آتما اور آتما عمر ہوتی ہیں آنے والی صدیوں میں جب بھی بھارت کا کوئی بھی کلاکار ایک ڈائلوگ بولے گا یا ایکٹنگ کا ایک بھی ایکسپیشن دے گا تو ہمیں اس کی ایکٹنگ میں آپ کی جھلک ضرور نظر آئے گی میرے ناٹک کچھ بھی ہو سکتا ہے میں جس کا پہلا شو دو ہزار پانچ میں دلیپ صاحب دیکھنے آئے تھے اس میں ایک لائن ہے ان کے بارے میں دلیپ صاحب جیسی صوفیانہ شخصیت اوپر والا اس دنیا کو بہت کجوسی سے بخشتا ہے ہم سب آپ کے مرید ہیں حلوڈا اور شکریہ دلیپ صاحب اور سہرا جی پہاکی اور شکریہ دلیپ صاحب اور صاحب بہت کاری شکریہ ہمیں ڈر ہے ہم کھو نہ جائے کہیں تو انبوں کھیر کا آپ نے یہ بیان سنا میرے خیال میں زیادہ لوگوں کے دل کی آواز یہ ہے انہوں نے بہت زبردست طریقے سے اس کو سم اپ کیا ہے تو دلیب کمار ایک ایسا سیلیبریٹی تھا میرے خیال میں ایک ایسا ہی واحد سیلیبریٹی ہے ایکویک ہے یونیک ہے جو اپنے کریئر سے لے کے آج تک سب کی نظر میں بہت ریسپیکٹیول تھا میرے نئی خیال کہ میں نے کبھی دلیب کمار کی ایک کانٹروورسی سنی ہو میرے نئی خیال کہ میں نے کبھی دلیب کمار کا جگڑا سناؤ کے سی وی سیلیبریٹی کے ساتھ تو چھوٹے سیلیبریٹی سے لے کے بڑے سیلیبریٹی تک ہر کوئی دلیب کمار کو پسند کرتا تھا میں ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا جس میں فلم فیئر ورڈ کی شوٹنگ ہو رہی تھی جس میں شارو خان آمیتاب بچین اور دلیب کمار یہ تین بڑے لیجنز ساتھ تھے کیا زبردست فیلنگ آ رہی تھی تو اس طرح کے جو ایکٹرز ہوتے ہیں یا سیلیبریٹیز ہوتے ہیں یا پرسنالٹیز ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کی زندگی میں پوزیٹیف ایمپیکٹ ڈالتے ہیں اگر آپ لینا چاہو کہ کس طریقے سے یہ لوگ کہاں تھے اور کہاں پر آئے ہیں ایک بڑا نقصان ہوا ہے بولیورڈ انڈریسٹری کو اور اس نقصان سے جو گیپ آیا ہے اس کو کون فیل کرے گا میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ہے تو یہ اس طرح کے ایکٹر ہیں جیسے رفان خان چلے گا یہ زنیا سے رشید کپور چلے گا یہ بڑے بڑے ایکٹرز تھے اور دل کمار اب میرا نہیں خیال کہ ان کے خلا کوئی بھی پر کر پائے گا ہاں کوئی جگہ لے لے گا کچھ عرصے کے بعد بھول جائیں گے جو دل کمار نے رشید کپور نے یا عرفان خان نے کمایا کہا ہے تو ہم بھول جائیں گے مگر دکھ تو ہے تو یہ اب وقتی دکھ ہے یا لمبا چلتا ہے دیکھتے ہیں مگر سیڈ نیوز آپ لوگ مجھے بتائیے کہ دل کمار کے اس دنیا سے جانے پر آپ کے کیا خیال آتے ہیں اور دل کمار کی کونسی ایسی فلم ہے جو آپ کو پسند ہے میری فیوریٹ فلم ہے دیو داس بہترین ایکٹنگ تھی اس کے بعد مدومتی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھنا انارکلی وہ انارکلی ٹھیک تھی لیکن جو کلٹ کلاسک بیور ایکٹنگ اس کلڈ والی فلم ہے ان کا نام میں نے آپ کو بتا دیا اپنا بہت خیال رکھئے گا stay safe خوش رہیں السلام علیکم and good bye موسیقی